نابالک سے یون چوشن کے عاروپ میں جوتپور کی جیل میں بند آسارام کے خلاف آج چارشیٹ پیش کی جا سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ جوتپور پولس نے اب تک کی جانچ کے بعد آسارام پر عاروپوں کی فہرس تیار کر لیے جسے آج ہی جوتپور کورٹ میں داخل کیا جا سکتا ہے جوتپور کورٹ کے کل کے فیصلے کے مطابق آسارام اور ان کے چار قریبیوں کی نیائے خراست کی میاد آج ختم ہو رہی ہے لہٰذا آج ایک بار پھر سے سب ہی عاروپیوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جسم فروشی کے عاروپی آسارام آسارام کے عاشرم میں سیکس ریکن عاشرم میں مانو تذکری کا دھرم عاشرم میں اجن میں بچوں کا خست دھرم کی آر میں ادھرم اور ککرم کے عاروپی آسارام پر آخر کتنے عاروپ اس سوال پر پڑا قانونی پردہ آج اٹھ سکتا ہے کیونکہ راجستان کے جوتپور پولیس آج آسارام اور ان کے گناہوں کے خلاف انصاف کے مندر یعنی عدالت میں عاروپ پتر داخل کر سکتی ہے آسارام قانون کے شکنجے میں پہلے سے ہی ان پر سنگین عاروپوں کی لمبی فہرست ہے آروپوں کی اس فہرست میں جسم فروشی سریکھا سنگین عاروپ بھی جڑنے کی بات کہی جا رہی ہے جو ان کی پریشانی کا نیا سبب بن سکتا ہے آسارام پر مہلہ سادھکوں کو سمرپن کے نام پر جسم پروشنے کے لیے مجبور کرنے کا سنسنی خیز جل جان بھی ہے سائر ہے پولیس آروپوں اور سبھوٹوں کی تمام کڑیوں کو جوڑتے ہو آسارام کے خلاف ایک مکمل چارجشیٹ داخل کرنے کی تیاری میں ہے چارجشیٹ دائر کرنے کے لیے عدالت کی طرف سے پولیس کو محض ایک دن کا ہی وقت ملا ہے لیکن سوٹروں کے مطابق جوڈپور کے پولیس نابالک سیون شوشن کے مکھ آروپی آسارام سمیت سبھی پانچ آروپیوں کے خلاف سوموار کو چارجشیٹ دائر کرنے کی تیاری میں ہے کہا تو یہ بھی کر رہا ہے کہ آسارام پر آروپوں کی فہرست کچھ ایسی سنگین بھارائیں بھی جن کے تحت آسارام کا جیل کی سلاکھوں کے باہر نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا جس طرح سے ایک نابالک بچی کے ساتھ میں آسارام دورہ جو یون حملہ کیا گیا ہے اور جس پرونچنا کو دیتے ہوئے کیا گیا ہے اور جس طرح سے شلپی کو اس تحتی کی جانکاری تھی کہ آسارام دورہ یہ کرتی کیا جائے گا اس نابالک بچی کے ساتھ میں جس طرح سے یہ پورا ٹرافیکنگ ہوا ہے جس چینل کے سروح ہوا ہے اس طرح سے سیکشن 370 اے اور سیکشن 370 کی پیریفیری میں یہ آروپ بخور بھی فول پروف ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آروپ ثابیت ہو گئے تو آسارام کو عمر قید تک ہو سکتی ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آسارام کے خلاف آخر کون کون سی دھارائیں لگانے کی تیاری میں ہیں جو اتپر پولیس پولیس کتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ آسارام پر IPC کی دھارہ 342, 354, 373, 506, 509, 344 اور پاکسو یعنی The Protection of Children from Sexual Offenses کی دھارہ لگی ہے پیڑیت لڑکی کے نابالک ہونے کی وجہ سے پاکسو کی دھارہ لگائی گئی ساتھ ہی گواہوں اور ثبوتوں کے بیان ان کے خلاف دھارہ 370 بھی لگائی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دھارہ 370 جس میں فروشی کا دھندہ چلانے کے لیے لگائی جاتی ہے جس میں اکیلے سات سال کی سزا ہو سکتی ہے 373 کی پریباس میں پرباشت کر دیا گیا کوئی بھی وقتی کسی بھی وقتی کو جبردستی دباؤ میں لاکر لوپ میں لاکر دھوکہ دری کے پرکار سے داگر من کسی بہنہ پوچھلا کے لے جا کر کسی بھی اسطان سے ایک وقتی کے دوسری اسطان پر لے جاتا ہے یہ 373 میں human trafficking کی definition میں آئے گا اور یہ دنری اپراد ہے اس سے پہلے آسارام اور ان کی خاص کری شلپ پرمک سیوک شیوہ رسویہ پرکاش اور چھندوارہ ہوسٹل کے گیرٹیکر شرط کنیائی خیراست کے میاں پوری ہونے پر شکروار کو جوتپور کی عدالت میں پیش کیا گیا زنوائی کے دوران عدالت نے جوتپور پولیس سے پوچھا اس ماملے میں چھندوارہ شیٹ کب پیش کرو گے اس پر پولیس نے عدالت سے ایک دن کا وقت مانگا اس کے بعد عدالت نے آسارام سمیت سبھی پانچ آروپیوں کو ایک اور دن کی نائی خیراست میں بھیل کیا لہٰذا ایک بار پھر سے ان سبھی آروپیوں کو جوتپور کی نچلی عدالت میں پیش کیا جائے گا ایک طرف جوتپور پولیس آسارام کے خلاص چرچ شیٹ پیش کرنے کی تیاری میں جوٹی ہے وہیں دوسری طرف آسارام عدالت سے عمر کی دعائی دے کر رحم کی بھی گوہار لگا رہے ہیں حالانکہ کال پوٹری سے باہر آنے کی آسارام کی اب تک کی کوشش ناکام رہی ہیں اور اب جیسا کی پولیس کی چرچ شیٹ میں بہت سنگین خارائیں شمار ہونے کی باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے بعد آسارام کے مشکلیں بڑھنا لازمی ہیں جوتپور سے سنیلدت کے ساتھ یورو ریپورت نیوز 24